اسلام علیکم سب سے پہلے بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو واج کرنے کا اس ویڈیو میں میں ان تمام طلبہ طالبات سے مخاطب ہوں جو اس سال میٹرک کا نامی دبسمی کا امتحان دے رہے ہیں اور یہ جو طلبہ ہیں یہ جو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مستقبل میں جو ہے وہ ان میں کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی انجینئر ہوگا کوئی کلر ہوگا کوئی لائر ہوگا کوئی فیٹر ہوگا کوئی ویلڈر ہوگا کوئی پروفیسر ہوگا کوئی ٹیچر ہوگا اور مختلف پیشہائی سے اس سے تعلق رکھیں گے تو اور آپ کے جو فیوچر کا در مردار ہے اس وقت جو ہے نمی دسمی کا جو امتحان ہوتا ہے یا آپ کا ایک طرح بیلڈنگ بلوک ہوتا ہے آپ کا فیوچر کو ایک بیس کرتا ہے تو اس سال بھی جو ہے امتحانات ہو رہے ہیں اور مطلب ہے کہ امتحانوں میں بھی جو ہے وہ جیسے نقل کا رجان ہوتا ہے تو اس سال بھی جو ہے نقل کا رجان ہے اور ابھی تو میٹیا میں میں نیوز دیکھ رہا تھا تو کچھ کنٹولر اگزامینر اگزامینیشن وغیرہ کو کوئی مطل کیا گیا ہے اور پیپر آؤٹ ہونے کی اور مختلف اطلاعات بھی ہیں اور بہت سے طلبہ طالبہ نقل پہ بھروسہ کر کے جو ہے وہ وہ امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں تو میں ان سب کو جو طلبہ طالبہ جو صرف نقل پہ زور دے کر نقل کے ذریعے پاس ہو کر جو ہے وہ ایک سرٹیفیکٹ حصول چاہتے ہیں تو ان کو میں یہ ایک طرح سے میرا مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں نقل پہ بھروسہ مت رکھیں نقل کر کے آپ شاید کچھ نمبر بھی لے لیں گے سبجٹ میں پاس بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی غیر خانونی طریقے اختیار کر کے آپ جو ہے وہ اندھان پاس بھی کر لیں گے نوی دسنی کا جو ہے وہ اور آپ سرٹیفیکٹ بھی لے لیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ جو ہے وہ مختلف کالیجوں میں اور جو ہے وہ یونسٹیوں میں جو ہے وہ بہت عبتہ جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹری ٹیسٹ میں جو ہے وہ ایک کافی ایک سخت ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ کافی ویجلنس ہوتی ہے تو وہاں آپ جو ہے فلٹر ہو جائیں گے ایک طرح سے آپ وہاں پر اس کو کلیر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ نے آپ نے بیس ہی آپ کا سٹرونگ نہیں ہے آپ نے تیاری نہیں کیتی امتحانات میں ظاہر ہر کلاس کو جو ہے وہ جب آپ نے نوی نوی کا امتحان اچھی طرح پاس نہیں کیا اپنی مہنس سے پاس نہیں کیا تو آپ کو دسویں میں مشکلات ہوں گی وہ ہی ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ پہلے سبق یاد نہ ہو تو آپ دوسرے سبق پر نا جائیں جب پہلے سبق یاد ہو تو آپ دوسرے سبق پر جائیں تو اسی طرح نوی کا جو امتحان دے رہے ہیں اگر نوی میں ہی وہ نخل پر بروسہ کر کے نخل کر کے شاید وہ کوشش کر کے نخل میں جو ہے وہ پاس ہو جائیں گے غیر خانون طریقے اختیار کر کے کوئی پیپر آؤٹ ہو گیا اس طریقے سے کچھ معلومات حاصل کر کے جو ہے وہ آپ لیکن ہے کہ آئندہ آپ کو پھر مشکلات ہو جائیں گی نوی میں آپ کو دسوی میں آپ کو پھر جو ہے وہ مشکلات ہوں گی آپ کو پھر بروسہ کرنا پڑے گا آپ شما دیں گے لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے پھر آپ کو وہ موقع ملے گا نہیں ملے گا لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی جو وقت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی محنت کریں اور ابھی بھی وقت ہے ابھی تو آج جو ایک پیپر ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی تیاری کریں اپنے جو سینئر سے استادوں سے ٹیچروں سے جو بھی کوچنگ ہے اس سے آپ اپنی فائدہ اٹھائیں اور بہتر ہے کہ تیاری کر کے جائیں نخل پر بروسہ کر کے مچ جائیں تو آپ نخل کر کے پاس بھی ہو جائیں گے لیکن سرٹیفیکٹ بھی لے لیں گے لیکن آئندہ آپ کے فیچر کے لیے بہت مشکلات ہوں گی کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ چاہے وہ انجنیرنگ کالیج ہو یونیسٹی ہو اور چاہے ملازمت کا حصول ہوتا ہے وہاں پر ٹیسٹ کے مطلب ہے انٹی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں بعد آپ تو جو ہے تو وہاں آپ کو شرمندگی آپ کو نہ ہو تو میرا تو آپ کو ایک نیک مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف نخل پر بروسہ مت رکھیں کیونکہ نخل سے آپ جو ہے وہ سرٹیفیکٹ تو حاصل کر لیں گے لیکن خابلیت حاصل نہیں کر سکتے اور جہاں آپ کی خابلیت جج کرنی ہوگی وہاں آپ اس کو آپ نہیں ثابت کر پائیں گے کیونکہ آپ نے محنتی نہیں کی تھی آپ نے جو ہے وہ کسی غیر خانونی طریقے سے جو ہے وہ محنت مطلب ہے کہ آپ نے نخل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ نمبر حاصل کر لیا تھے تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اس نخل پر بروسہ مت رکھیں اور وقت جو آپ نے ضائع کیا ہے تو ظاہر ہے آپ نے جو جو اپنے جو سال میں جو ہے اپنے تیاری نہیں کی تھی پوری آپ نے وقت کو ضائع کیا آپ نے بہت پوراپر ٹائم منیجورٹ نہیں کی آپ نے جو ہے وہ اسی ویسے آپ یہ مجبور ہو گئے کہ آپ غیر خانون طریقے استعمال کرنے پہ اور نخل کی طرف دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کوئی نخل کا موقع مل جائے اور کوئی کاپی کر لیں آپ تو بہتر یہ کہ اب بھی وقت ہے اور آپ جو ہے وہ اس رویش پہ نہ چلیں اور اپنی محنت پر بروسہ رکھیں اور یہ بھی ایک طرح سے نائنصافی ہوگی کہ اگر آپ نے جو ہے وہ نخل کر لی اور آپ یہ ان طلب و طلبات کے ساتھ ایک زیادتی ہے جو انہوں نے پورے سال محنت کی وقت کی پابندی کی وقت کو ٹائم پروپر منیجمنٹ کی اور انہوں نے جو ہے وقت اپنی جو اسٹیٹیز پہ مطالعہ پہ بھرپور توجہ دی اور وقت کا پورا فائدہ اٹھایا ایک طرح سے یہ بھی آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں گے لیکن اگر آپ نے یہ زیادتی کر بھی ڈالی تو آگے جھل گے آپ کے فیوچر کے اوپر یہ ہے آپ کو یہ مطلب ہے کہ نقصان دے ہوگی اور آپ یہ ہے کہ اپنی خابلیت پہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائیں گے اور آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں جو آگے آئینہ انٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو روچانی ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ملازمت کا حصول ہو آلہ تعلیم کا حصول ہو تو بہتر یہی کہ آپ اب بھی وقت ہے اور آپ جو ہیں وہ صرف محنت کے مطلب محنت کریں اور غیر خانونی ترحکار پہ زون نہ دیں سنی سنائی باتوں پہ نہ دیں اور اپنی اپنے بازوں پہ بھروسہ رکھیں اور محنت کریں تاکہ جو ہے وہ آپ اپنی ملکی خدمت بھی کر سکیں اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں کیونکہ نخل کے مواقعے تو اگر آپ کو مل گئے آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لی نخل کر لی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ اس کا آئندہ چل کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کہیں بھی جو ہے وہ یہ نقصان دے سکتا ہے اور آپ شاید آپ کا حصول نہ ہو صرف میٹرک کرنا انٹر کرنا لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کے دروازے بند ہوں گے کیونکہ اب ہر جگہ اچھے انسٹیٹوٹ میں انجنئنگ کالیج میں میڈیکل کالیجز وغیرہ میں اور بھی انویسٹیٹیوں میں جو ہے وہ انٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور وہاں بہت بجلس ہوتی ہے وہاں آپ جو ہے اور اب جو اب جو 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 انٹی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے کہ اس میں کم سے کم جو ہے وہ نقل کے رجوعان کم ہو اور اس میں اوبجیٹٹی ٹائپ ہوتے ہیں اور مطبعہ ایک طرف سے وہ جو تریخہ کار ہے وہ امتحانات کا جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک طالبیلم کی ایک پروپر ایک اس کی جو جو اس نے جو تیاری کی جو اس نے اس کی نولیج جو اس کو جج کیا جاتا ہے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے صرف کوئی رٹا لگا کر کوئی مطلب ہے کہ وہ بھی جو ہے اس میں فلٹر ہو جاتے ہیں جنہوں نے صرف رٹا لگایا ہوتا ہے اور جنہوں نے سمجھ کے کام کیا ہوتا ہے سمجھ سمجھا ہوتا ہے سبجٹ کو اور اس مضبون کو سمجھا ہوتا ہے وہ ہی لوگ جو ہے وہ اس کو کر پائیں گے تو میرا تو مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ صرف نقل پہ زیادہ بروسانان رکھیں اور محنت کریں تیاری رکھیں برپور اور امتحان دیں اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی بہت فائدہ پہنچ اور کامیابی رہے گی تو یہی میرا مشورہ تھا آپ لوگ سے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو بسن آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کو اور بھی اچھی معلومات ہی اور ایک گائیڈنگ اور کوچنگ ٹیپ کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جب بھی شیئر کروں وہ آپ لوگ تک مل جائے شکریہ